اگر حق کی بات کرو گے انصاف کی بات کرو گے تو ہم آپ کو اس سے اڑا دیں گے کس سے؟ راکٹ لانچر سے اڑا دیں گے میں کہنے چاہتا ہوں یہ ایک میسج ہے کہ سندھ میں کوئی بھی اگر حق کی بات کرے گا انصاف کی بات کرے گا تو سندھ حکومت اس کو راکٹ لانچر سے اڑا دے گی ان کو نہ ججب ہو چاہیے جو ان کے خلاف فیصلہ دے نہ انہیں اپوزیشن لیڈر ہو چاہیے جو ان کو بنقاب کرے نہ انہیں صحافی ہو چاہیے جو ان کے خلاف لکھے یہاں تو صحافی بھی لکھنے والوں کی جانے خطرے میں مجھ جیسے حق کو سیاستدانوں کی جانے خطرے میں سچ فیصلہ کرنے والے عدلیہ کے ججز کی جانے خطرے میں میں کہنا چاہتا ہوں یہ کیسی حکومت ہے کیسے حکمران ہے بلاول صاحب آپ کی حکومت سندھ میں پورا نظام تباہ کر دیا ہے میں چاہتا ہوں آپ نے جو خان صاحب کے لیے بیان لیا ہے وہ واپس گئی ہے اور اپنے وزیرالہ صاحب سے کہیں اور ان کے وزراء سے کہیں کہ فوری طور پر استیفہ دیں ہیلتھ منسٹر استیفہ دیں وہ جو نیوارک ٹائمز میں خبر لگی ہے اس انگریز صحافی نے کہا ہے کہ ہم جب منسٹر صاحبہ کے پاس گئے وہ نراز ہو گئی تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کے لوگوں کو لاوارس کر دیا گیا ہے اور ہم انشاءاللہ انہوں کے انصاف دلائیں گے مکھے آج جو میں عمر کوٹ پہنچی مکھے سپنی کے پہر یہ بتائیں دوستہ والی زیادتی تھی علاہتے سجید سندھ سرکار ہر طرف زیادتی کرے پر جگہ عمر کوٹ میں جگہ نسان پہ ہوتا ہی تھے پینڈ جو پانی کونے عمر کوٹ میں پینڈ جو پانی کونے ریکیشن جو پانی کونے عمر کوٹ شہر میں ماں سمجھا تو یہ سندھ ماں سبنی کا ودھیق یہ سفینہ یہ گھٹکو یہ منشاعت یہ سب غیر کانونی کم علاہ چھو عمر کوٹ میں تھی دائن موکہ وڑی افسوس جی گالا باردانے سا ہندر کاشکارن سا آبادگارن سا ہارین زیادتی کئی ہوئی ہے خوراک کھاتے پر طرف ہن ملتا ہی وچارہ باردانوں جو دین نہ تھا باردانوں جو دین نہ کرے یہ سیٹھیو خرید تھا سو رہ سے میں ستنہ سو روپے میں سیٹھیو خرید کرے باری جو کوئی انہیت سیٹھیو گورنمنٹ خرید کردی یہ پریشان ہے انہیت سا جا اعلان کرے چھو دیا سندھ گورنمنٹ پریجے کوئی آسان جو آبادگار پریشان ہے آسان جو ہاری پریشان ہے انہیت سیٹھیو انہیت سیکنڈل میں بھی مرپخوات جا سیٹھیو ملویس آئیں باردانے میں خورا کھاتو ملوی صاحب این جگہ عمر کوٹ میں مادی ساتھ ہوتا ہے ظلمہ زیادتیہ مانو دا پریشانہ ان جیہ سائن مظفر شاہ صاحب زیادتی کہیا انہیں سینٹ الیکشن جو بدلو سائن مظفر شاہ صاحب برتو ہوئے ہوا انہیں جے پانی بند کوئے ہوا مظفر شاہ صاحب گردگوئل ہزارے مانو جو بھی ہوئی پانی بند کوئے ہوا میں سمجھا تو یہ تھے کوئی یزیدن جی حکومت حالہ اچھا ہے حسینی کافلے میں اسا آئے انشاءاللہ عام مانو کے اجازت پانی بند کرانکتان جی پانی بند کرانکتان جی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسا عمر کوٹ میں ہوں لیکن جو میں نے صورتحال دیکھی ہے بڑی افسوسناک ہے بات یہ ہے کہ پوزیشن پوزیشن کے حصول میں ٹوٹ گئی ہے ایک پوزیشن آئی کہ مرکز کا پوزیشن لیڈر چاہیے تھا اس کے اوپر ایسے ایک ٹائر ادھر گیا پی ڈی ایم کی گاڑی کا ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا اور لڑ گئے اپس میں میں کہنے چاہتا ہوں چرائے میں ان کی آنڈی پھوٹ چکی ہے جوتیوں میں دال ان کی بٹ رہی ہے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھان مطین کنوہ جوڑا کہا کی پی ڈی ایم کیسی پی ڈی ایم ایک تھی پی ڈی ایم کس سائے پارینہ ہو گئی اگلی دفعہ چار زلوں میں بھی رہ جائے تو بڑی بات ہوگی سب سے زیادہ میں نے جو دیکھا ہے کہ سندھ میں ہائی کورٹ نے پاونتی تو لگا دی ہے سفینہ پہ گھٹکے پہ دیگر تمام چیزوں پہ مین پوری پہ اور یہ قاتل ہیں اس سے کینسر ہوتا ہے لیکن میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ شاید سندھ میں سب سے زیادہ آسانی سے یہ غیر قانونی چیزیں ایویلیبل ہیں وہ زلہ میرپل خاص میں ساری عمر کوٹ میرپل خاص میں تو آپ کو پتہ ہے یہ ساڑھے چار عرب کی ایس ایچو صاحب کے کمر لال ہے کمر سنگھ کے پاس سے ساڑھے چار عرب کی بنشیاد برا مہدوی لیکن میرپل خاص سے عمر کوٹ بھی پیچھے نہیں ہے عمر کوٹ شہر میں آج پینے کا پانی نہیں ہے عمر کوٹ میں ایریگیشن کا پانی نہیں ہے عمر کوٹ میں علمیاں یہ ہے کہ انہوں نے سارے جو سویپر شہر گندہ کیوں ہیں مہلا والا چوک پر موجود شہر گندہ اس لیے ہے کہ سویپر کی نوکری یہ بھی وڈیرے کو بیٹے آگے آج جتنے وڈیروں کے بیٹے تھے وڈیرے کا بیٹا سناوگا نا آپ نے وہ سب وائٹ کپڑوں والے سویپر کے کپڑے پہن کے آگے آج سب جے کے بیچارہ وڈیرن جا جے کے نوکری دینی ہوئے وہ سب بھنگیاں جو کوٹو بھی ان کے دیچ چھا دیوا وائٹ کپڑ بھنگی کے پوچھو کارٹن میں گھم دو کے جب وارو کے لیے دو جھاڑو کون دے گا بات یہ کہ آج شہر کچھرا کنڈی بن چکے ہیں سارے گھٹرے کھلے ہوئے ہیں عمر کوٹ کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بڑے برے حالات لگ رہے ہیں نہ پانی پینے کا ہے نہ ایریگیشن کا پانی ہے پورے سندھ کے اندر اس وقت گندم کے آبادکار اور کاشکار اور ہاری ہو پریشان ہیں گندم کی بوریاں جو ہے وہ باردانہ دیا نہیں جا رہا ہے گندم کا باردانہ دیا نہیں جا رہا دو ہزار روپے کا ریٹ تو ناؤنس کر دیا ہے لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ دو ہزار میں تو کوئی اٹھا ہی نہیں رہے بلاول صاحب نے کہا آج میں نے بڑے اخبار میں پڑھا ہے بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان استیفہ دے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب استیفہ تو آپ کو دینا چاہیے آپ کے شہر آپ کے حلقے لڑکانہ کی خبر لگتی ہے نیوارک ٹائمز میں بین الاقوامی طور پر آپ کا حلقیا اور لڑکانہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کی بندرامی کا باعث آپ کی وجہ سے بنتا ہے نیوارک ٹائمز کہتا ہے کہ لڑکانہ میں پانچ ہزار لوگوں بچوں کو بڑوں کو ایٹس لگ گئی ہے اور ان کے فیسلٹی نہیں ہے سندھ میں آج ہمارے سندھ کی شناخت کیا بن گئے ہیں کتے کے کیسز کہیں بھی لکھو سندھ اگر آگے نظر آتا ہے جو آپ گوگل پہ لکھتے رہو تعلیم پہ کہیں نام نہیں آئے گا صرف گوگل پہ لکھو گوگل وزیر ہے نا ادھر اس سے کہنا ہے گوگل پہ لکھو تو صحیح گوگل وزیر کہتا ہے کہ روڈے رستے ان کے ہوتے گوگل وزیر کے گوگل پہ لکھا آتا ہے نمبر ون صوبہ سندھ کس پہ؟ گوگل وزیر کے گوگل پہ لکھا آتا ہے کتے لوگوں کو کھا رہے ہیں کتے کی جو خوراک ہوتی ہے جس سے کتے مارے جاتے ہیں وہ بھی وزیر کھا گئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں نہ کتے کی ویکسین سے کچھ ہوگا نہ صاحب کی ویکسین سے کچھ ہوگا نہ ایٹ کی ویکسین سے کچھ ہوگا نہ یہ خسرہ کی ویکسین سے کچھ ہوگا جب تک سندھ حکومت کے وزراء اور کرپٹ کاموروں کو کرپ بیورکریٹس کو انٹی کرپشن ویکسین نہیں لگے گی ان کے وزراء کو کرپٹ وزراء کو اور کرپٹ افسران کو انٹی کرپشن ویکسین ہم خان صاحب سے کہتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ ہمیں چائنہ سے منگوا کے دیں جو انٹی کرپشن ویکسین کتے کی ویکسین اگر انٹی کرپشن ویکسین جب تک نہیں لگے گی جب تک کتے کی ویکسین آجائی وہ بھی کھا جائیں گے صاحب کی ویکسین آجائی وہ بھی کھا جائیں گے ایکس کی ویکسین آجائی وہ بھی کھا جائیں گے دوائیاں آئیں گی وہ بھی کھا جائیں گے کتابیں آئیں گی وہ بھی کھا جائیں گے گٹر کے ڈھکنے وہ بھی کھا جائیں گے پانی کیوں نہیں ہے پانی چونکہ انہوں نے پہلے وہ نازم مازم ہوتے تھے چیئرمین اب ان کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں نہ مشینے ٹھیک کراتے ہیں نہ پمپ ٹھیک کراتے ہیں نہ جنرٹر ٹھیک کراتے ہیں تو میرے پر عمر کوٹ شہر پیاس آیا ہے عمر کوٹ شہر میں بڑے سریعام ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود سفینہ بک رہا ہے مین پوری بک رہی ہے گھٹکہ بک رہا ہے منشیات بک رہی ہے اور کوئی آپ نے کہا کہ کسی ایسے چو نے تین من تیرہ کلو آپ نے کہا سافی بھائی نے مجھ سے کہا کہ ایک ایسے چو نے تین من تیرہ کلو چرس پکڑا تھا تو اس کو تو سندھ میں تو سسپینڈی ہونا چاہیے تھا اگر یہ ایسے چو تین من تیرہ کلو چرس بیچتی اور اوپر حصہ دیتی تو یہ تو اس پی بن جاتی پر پتہ نا آپ کو یہاں راو انوار بھی اس پی بن گیا تھا اگر یہ چرس بیچتی تو اس پی بن جاتی چرس پکڑا تو اس نے تو بچاری نے سپاہی بننا اس نے یہی تو نظام الٹا ہو گیا ہے اور یہاں ایک کوئی محمد خان محمد خان محمد خان کا ذکر چل رہا ہے جہاں صبح سے میں داخل ہوں اور کوٹ میں کہتا ہے کہ محمد خان آ گیا ہے ارے بھائی یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ پہلے کسی اور کا نام چلتا تھا اب یہ سارے سنے ٹھیکے کسی محمد خان کے پاس ہے اور میں اس سے آگے نام نہیں بولنا چاہ رہا میں خیال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت خیال کر رہا ہوں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں منشیات بک رہی ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے فوراں روکا جائے اگلی دفعہ ہوں گا تو محمد خان سے اوپر بھی سب کے نام بتاؤں گا میں چاہتا ہوں میرے اگلی دفعہ کے وزٹ سے پہلے اس منشیات کے دھندے کو اس گندے دھندے کو جس سے غریب کا بچہ مرتا ہے جس سے منشیات میں بچہ مرتا ہے جس سے مین پوری میں کینسر ہوتا ہے گھٹکے میں دکانوں پہ دکانوں پہ مین پوری کینسر بک رہا ہے میں ہائی کورٹ کے جس سے بھی کہتا ہوں آئیے سیشن جج صاحب سے کہتا ہوں عمر کورٹ ایک سیشن جج سے آئیے وزٹ تو کریں دکانوں پہ لٹکی ہوئی ہیں مین پوریاں گھٹکے سفینہ چرس مل رہی ہے محمد خان نے اڈا کھولا ہوا ہے پتہ نہیں عمر کورٹ تو نوگو ایری آگیا ہے